بات زندگی کی ہے ایک تکبر پیدا نہ ہونے دیجئے گا اور دوسرے حسد نہ کیجئے گا کسی سے میں کیا کہیں معصومین کے ارشادات میں سے ایک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے عربی میں یہ جملہ نقل کیا گیا ہے فرمایا ہے کن محسودا وَلَا تَكُنْ حَسِدَا دیکھو تم ایسے بنو کہ دوسرے تمہارا حسد کریں تم کسی کا حسد نہ کرو معصوم نے یہ سبق دیا ہے اب اس سے زیادہ شوق دلانے والی کونسی بات ہے تم ایسے بنو کہ دوسرے تمہارا حسد کریں اور تم کسی کا حسد نہ کرو یہ دونوں چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں غرور بھی اور حسد بھی حسد حسد انسان کی نیکیوں کو انسان کے عملِ صالح کو بھی اس طرح کھا جاتا ہے جلا کے راکھ کر دیتا ہے کہ انسان کے نامِ عامال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی حسد اس پورے عشرے میں منطق فلسفہ وغیرہ تو میں نے بچ بچ کے پڑھائی نہیں ڈر ڈر کے لیکن جو کچھ بھی پڑھا کر کچھ یاد نہ رہ جائے یہ دو جملے یاد رہ جائیں اور اس پر آپ عمل کریں تکبر نہ کیجئے گا حسد نہ کیجئے گا تکبر کیجئے گا تو ابلیس بن جائیے گا حسد کیجئے گا تو شیطان بن جائیے گا چونکہ حضرت آدم سے شیطان کا کیا رشتہ تھا تکبر اور حسد یہ دو چیزیں تھیں بنیادی طور پر شیطان نے تکبر کیا اور آدم سے حسد کیا تو اگر آدم بنے رہنا ہے اگر ابن آدم بن کے رہنا ہے اگر آدمی بن کے رہنا ہے اگر انسان بن کے رہنا ہے اگر انسانی شرافت و کرامت و احساس کے ساتھ جینا ہے تو کچھ کر لیجئے گا یہ دو بیماریاں پیدا نہ ہونے دیجئے گا تکبر اور حسد موسیقی